اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید لسنرز آج میں ایک کمپلیٹ نوول کے ساتھ آسرہ قدمت ہوں جس کا نام ہے بہاریں تیرے سنگ اس کی رائٹر ہیں اتقائیو چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب ایسی بات نہیں ہے بیٹا آپ میری سب سے پیاری بیٹی ہو کیا باپ ہونے کے ناتے میں آپ کی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کیا اتنا بھی حق نہیں ہے میرا وہ بے بس ہو کر پوچھ رہے تھے سامنے ان کی سب سے بڑی سب سے لاتلی بیٹی تن کر کھڑی تھی آج تک وہ اس کی مانتے آئے تھے اور آج وہ ان کی نہیں مان رہی تھی سوری بابا میں مانتی ہوں آپ کے پاس حق ہے مگر میرے پاس بھی انکار یا اقرار کا حق ہے مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی نہ ہی میں آپ کے خاندان یا جرگے کا کوئی فیصلہ ماننے کی پابند ہوں میرا نام لائبا محمد علی ہے اپنی زندگی کے فیصلے میں خود پہتر کر سکتی ہوں اور آپ پابا آپ تو بہت پیار کرتے تھے نا مجھ سے پھر کہاں گیا وہ پیار اب اپنے خاندان کو بچانے کے لیے آپ اپنی ہی بیٹی کی قربانی دے رہے ہیں واہ وہ بھی ان کی ہی بیٹی تھی تلائل دینے میں ماہر ایک لمحے کے لیے وہ بالکل چھپ ہو گئے یکتم احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی بوڑھے ہو گئے ہیں سامنے بیٹی تن کر کھڑی تھی وہ وہ اچھا آدمی ہے وہ انہوں نے کہنا چاہا میں اچھی نہیں ہوں پھر وہ کہہ کر چھٹکے سے باہر نکل گئی پیچھے وہ اکیلے رہ گئے تھے یہ تو ان کے قسمت میں لکھ دیا گیا تھا وہ ہمیشہ ہر مقام پر اکیلے رہ جاتے تھے کیا تم سیریسلی سیریس ہو لفظوں کی طرح لہچہ بھی عجیب تھا پراز سمیت پورا گروپ مسکرا دیا نہیں میں صرف سیریس ہوں یہ سیریسلی سیریس کیسے ہوتے ہیں اب وہ چڑھا رہا تھا شٹ اپ اس نے خفا ہو کر کہا اور مو پھیڑ لیا ہیلو گائز کہاں تک پہنچی تیاریاں دھب سے کتابیں خاص پر پھینکر وہ خود بھی آلتی پالتی مار کر وہیں بیٹھ گئی تھی چلو جی لوگوں کو ابھی تک سیریس ہونے کا یقین نہیں آ رہا اور محترمہ کو تیاریوں کی بھی پڑ گئی ہے آسم نے آنکھیں کھما کر کہا کس کو یقین نہیں آ رہا ذرا مجھے مو دکھانا اس کا حص پہ توقع وہ چڑ گئی تھی تم نے مو دکھائی میں کچھ دینا ہے بڑے سنجیدہ لہچے میں فراس نے کہا جواباً اس نے ساتھ پڑی کتاب اس کے کھنگریالے بالوں والے سر پردے ماری یہ دینا تھا کتاب مار کر وہ سکون سے بولی اور مزے سے فراس کو دیکھا جو اسے کھو رہا تھا میں نے نہیں کہا تھا یہ ردہ صاحبہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ سیریسلی سیریس ہو فراس نے ایک کھوری ردہ اور دوسری فاطمہ محمد پر ڈالی اے ردہ سیدھی طرح تیاری کرو بس ان چھٹیوں میں ہم ہر صورت سن جائیں گے بس اس نے قطعی لہچے میں کہا اور کھڑی ہو گئی اب تم کہاں جا رہی ہو کب سے خاموش آئیشہ بولی مجھے کچھ کام ہے ڈاکٹر سمی سے آتی ہوں تیز سے اس لہچے میں وہ کہتی ہوئی بھاگی پیچھے وہ سب تھنڈی سانس پھر کر رہ گئے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی وہ فاطمہ محمد تھی ہوا کا چھونکا ایک پل میں تھا ایک پل میں او تھا کینگ ایڈورٹ میڈیکل کالج میں تھرڈیئر کی سٹوڈنٹ مگر جان پہچان سب سے تھی جونئر سے لے کر فائنل ایئر تک سب اسے جانتے تھے اچھی طہا مزاجن بھی مہم جویانہ تھی نئے سے نیا کام کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اب بھی سردیوں کے آنے والی چھٹیوں کی پلاننگ وہ کر چکی تھی فائنل ایئر کے سٹوڈنٹس اور کچھ ٹیچرز ان چھٹیوں میں اندرونے سندھ میڈیکل کیمپ لگا رہے تھے ان میڈیکل کیمپ کا مقصد لوگوں کو فری ادویات فراہم کرنا اور ان کا چیک اپ کرنا اور دوسرا دہی علاقوں کے لوگوں کو مختلف بیماریوں کے پھیلنے کے بچاؤ کے طریقوں سے آگاہ کرنا تھا فاطمہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی کوئی تھرڈیئر میں ہونے کے ناتے وہ نہیں جا سکتی تھی مگر پھر بھی اس نے ہیڈ آفیس سے اجازت حاصل کر لی تھی اور ساتھ میں پورے کرپ کو بھی تیار کر لیا تھا مجھے پتا تھا محمد علی تم ناکام رہو گے سرد لہچے میں پلا کا خصہ تھا وہ اس عمر میں بھی کام گئے نہیں بابا جان وہ وہ نا سمجھ ہے نہیں تو مان جاتی وہ وہ انہوں نے کہنا چاہا مگر بابا جان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا نا سمجھ ہاں تمہاری بیٹی ہے تم پر گئی ہے تم بھی ہمارے لادلے تھے اور تقریباً اپنی بیٹی والی عمر میں ہی تم نے ہمارا اور اپنی بہن کا مان توڑا تھا تمہاری بیٹی بھی تمہاری لادلی ہے اس نے بھی تمہارا مان توڑ دیا جو دل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ ہی زیادہ تکلیف دیتے ہیں ان کی آواز بھرا گئی تھی وہ شرمنکی سے سر چھکا گئے مگر ایک بات کان کھل کے سن لو شادی ہوگی اور ضرور ہوگی لائبہ نہیں مانتی تو اپنی چھوٹی بیٹی کو مناؤ ایک بار پھر ان کے آواز میں چٹانو والی سختی اتر گئی تھی اور محمد علی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی فاطمہ کو وہ تو وہ تو بابا جان وہ چھوٹی ہے ابھی اور وہ تو وہ ایک پار پھر حق لا گئے تھے بابا جان ایک چھٹکے سے ان کی طرف مڑے وہ تو لائبہ سے بھی زیادہ زدی ہے ہے نا یہی کہنا چاہ رہے ہو نا تم اور تمہارے تو قابو میں بلکل نہیں ہے وہ ہے نا اور تو اور وہ تو چھٹیوں میں بھی یہ اپنے باب کے کھرانا پسند نہیں کرتی ہے نا بابا جان بغور انہیں دیکھ رہے تھے اور بول رہے تھے اور وہ حیران تھے انہیں شاید امید نہیں تھی کہ بابا جان اتنے باخبر تھے کیا ہوا جو ہم ان سے کبھی ملے نہیں مگر ہم کبھی ان سے بے خبر نہیں رہے محمد علی ہم سب جانتے ہیں انہوں نے بیٹے کی آنکھوں میں لکھی حیرانی پڑھ لی تھی وہ مجھے غلط سمجھتی ہے بابا جان وہ انہیں لگا آج وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں وہ جو سمجھتی ہے صحیح سمجھتی ہے افسوس محمد علی افسوس نہ تم اچھے بیٹے بنے نہ اچھے باپ نہ بھائی ہر رشتے میں ناکام ہو گئے تم اٹھن دیا پھر کر بیٹھ گئے تھے خیر فاطمہ کو مناؤ ہر حال میں بس اور ہمیں امید ہے کہ وہ مان جائے گی کیونکہ وہ تمہارے جیسی نہیں سرد لہجے میں کہہ کر وہ باہر نکل گئے اور وہ وہیں سن بیٹھے رہ گئے وہ مان جائے گی کیونکہ وہ تمہارے جیسی نہیں الفاظ نہیں تھپڑ تھے جو بابا جان اس عمر میں ان کے موہ پر مار گئے تھے ہر چیز کو جیتنے والے ہر چیز سے ہار رہے تھے اوف تھن بہت ہے مجھے تو ٹینشن ہونے لگی ہے سینب ہاتھ مل رہی تھی پوری بس میں ہا ہا کار مجھی ہوئی تھی ہائے مجھے تو بہت مزا آ رہا ہے آئیم ٹو ایکسائٹڈ کل تک سیریسلی سیریس پوچھنے والی ردہ کو کچھ زیادہ ہی مزا آ رہا تھا آج پائیس دسمبر کی صبح وہ نکل پڑے تھے تھرڈیئر والوں نے اپنی الگ بس کروائی تھی دونوں بسیں آ کے پیچھے تھی تھند پوری طرح ہڈیوں میں کھس رہی تھی مگر جوش میں کوئی محسوس نہیں کر رہا تھا پوری بس میں شوروخل ہنسی مزاک تھا سن جانے والے سارے سٹوڈنٹس آلہ تپتے سے تعلق رکھتے تھے زندگی کے ہر پکر سے آزاد لوگ جنہوں نے زندگی میں ہر نعمت اپنے پاس پائی تھی نہ انہیں قربت سے شروع ہونے والی لا زوال عذیت کا اندازہ تھا نہ زندگی کی دوسری تکلیفوں اور ٹلخیوں کا ان کا پڑاہ کھوٹکی اور کھوٹکی سے ملحقہ مختلف گاؤں میں تھا وہ پہلی بار کسی پسماندہ علاقے میں جا رہے تھے اور ان سب کی لیڈر فاطمہ محمد سب سے آگے تھی گلو جینز وائٹ ٹی شرٹ اور اوپر سے بلیک اپر میں جاگرز پہنے اونچی پونی ٹیل باندھے گلے میں سرخ مفلہ لپیٹے وہ میڈیکل کی نہیں ایف ایسی کی سٹوڈنٹ لگ رہی تھی سفید رنگت پر سرخ ہوتی ناک گانچ جیسی براؤن چمکتی آنکھیں اس کی خوشی ظاہر کر رہی تھی وہ مختلف تھی کالج کی سب سے سوشل سٹوڈنٹ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ چھٹیوں میں بھی ہاؤسٹل میں رہتی بہت کم گھر جاتی سارا گروپ حیران ہوتا تھا لیکن اس سے پوچھنے کی ہمت کس میں تھی فاطمہ آسیم نے پیچھے سے آواز لگائی تو وہ تیزی سے موڑی کیا ہے حیرت سے پوچھا پیچھے آؤ انتاکشری کھیلتے ہیں جواب علی نے دیا تھا وہ سر ہلاتی پچھلی سیٹوں پر آ گئی تھی کچھ دیر بعد ہی پوری بس گانوں کے شور سے گونج رہی تھی وہاں ہسی تھی پہکہے تھے اور خوشیاں تھی لٹا دی ہم نے ایسے زندگی باپ کی کمائی ہو جیسے رات گئے ان کی گاڑی اپنے گھر کے پورچ میں داخل ہوئی تھی پورا اسلام آباد تھند میں لپٹا پڑا تھا ایسی ہی تھند ان کے اپنے اندر بھی اتر رہی تھی سلام صاحب ملازم نے انہیں دیکھ کر کہا جوابن انہوں نے سر ہلانے پر اقتبا کیا پھر یک دم رکے لائبہ بی بی کہاں ہیں انہوں نے ملازم سے پوچھا جی اپنے کمرے میں ہیں ادب بھرا جواب آیا تھا وہ سر ہلاتے آگے پڑھے پھر ایک دم دوبارہ رکے فاطمہ نہیں آئی کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے پوچھا لہجہ تصدیق کرنے والا تھا گویا تصدیق کر رہے ہوں کہ نہیں آئی نا جی جی نہیں صاحب ملازم نے باکھلا کر کہا امید نہیں تھی کہ صاحب فاطمہ کا بھی پوچھ سکتے ہیں وہ ہوت پینچے سیڑھیوں کی طرف مڑ گئے لائبہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے چھانکا وہ پرسکون نیند سو رہی تھی وہ واقعی ان کے جیسی تھی ایک تلت مسکراہت ان کے ہوتوں پر بکھر گئی تھنڈا سانس بھر کے وہ اپنے کمرے کی طرف آ گئے میرا خیال ہے یہاں پڑاؤ ڈال لینا چاہیے فائنل کے شہروز نے کہا رات پڑ گئی تھی وہ سندھ کی حدود میں تھے شاید کھوٹکی کے کہیں آس پاس یہ کونسی جگہ ہے فاطمہ نے باہر چھانکا سردیوں کی کالی رات چھا چکی تھی باہر صرف تاری کی تھی کوئی گاؤں ہے یہ بھی ابھی ہم اپنی منزل سے تین چار گھنٹے دور ہیں وہاں جانا فیلحال ممکن نہیں شہروز نے وضاحت کی وہ سب سر ہلاتے اترنے لگے ساتھ ہی کیمپنگ کا سامان بھی اتارنے لگے ٹارچ کی روشنی میں بڑے بڑے درخت دور تک پھیلی وصلیں عجیب حیبتناک منظر پیدا کر رہی تھی کیا کیمپنگ یہی کرنی ہے فاطمہ نے فائنل یہ کے سی آر سے پوچھا جو تھنڈ کے مارے ہاتھ رکڑ رہا تھا ہاں ساہر ہے اس نے مختصر جواب دیا مگر یہاں بہت تھنڈ ہے ردا کپکپاتے لہجے میں بولی تو اب کاؤں والی تمہارے لیے مہمان خانے تو نہیں بنا کر بیٹھے فراس نے خیمہ نصب کرتے ہوئے جواب دینا ضروری سمجھا ٹیچرز کے خیمے لگ گئے تھے وہ سب بھی کام کرنے لگے سوائے فاطمہ کے جو ابھی تک ٹارچ ہاتھ میں لیے متجسل سیدھر ادھر دیکھ رہی تھی بے دھیانی میں وہ ٹارچ پکڑے تھوڑا آگے چلی گئی کھیتوں میں موجود بستی بہت دور تھی کچھے پکے مکانات کسی کسی مکان پر چمکتا مدھم بل وہ تھوڑا اور آگے پڑھی پھر رک گئی مکانوں کے درمیان سے ہی قلعہ نمہ عمارت دور سے ہی بڑی آب و تاب کے ساتھ کھڑی تھی پوری عمارت تاریخی میں ٹوبی ہوئی تھی سرہ بھی روشنی نہیں تھی تھوڑی چاند کی روشنی میں یہ دیوہیکل عمارت اور بھی خوفناک لگ رہی تھی یہ کسی کا گھر ہے یا کوئی تاریخی عمارت ہے وہ بڑھ بڑھائی اتنے پسماندہ علاقے میں اتنی اونچی وسیع و عریض حدود و عربے والی عمارت اسے پھر سے تجسس ہوا تاریخی میں ٹوبی عمارت دیکھ کر لگ رہا تھا شاید وہاں کوئی نہیں رہتا تو پھر یہ عمارت کس کی ہے کیا واقعی کوئی تاریخی محل ہے انہی سوچوں میں وہ کافی آگے آگئی تھی بس یہ اب تھوڑی ہی دور تھی ادھر وہ خیمیں نصب کرتے ہی تھکے ہارے آرام کے لیے لیٹ گئے تھے ہو سکتا ہے یہ کسی خوست وغیرہ کی ملکیت ہو اب کے سوچوں نے نیا رخ بدلا رات کے دس بجے تھے مگر سردی کی وجہ سے تاریخی بہت زیادہ تھی بھوت اوہ گوڈ ایکسائٹڈ ہو سکتا ہے آج میری بھوتوں سے ملنے کی خواہش پوری ہو ہی جائے وہ پرجوش سے آگے بڑھتی گئی کیم بہت دور رہ گئے تھے وہ بستی کے سامنے پہنچ گئی تھی بستی سامنے آتے ہی وہ دیس دیس قدم اٹھاتی آگے پڑھ گئی اندھیرے میں اس کا پاؤں کسی چیز سے تکرایا تھا ٹارچ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری اور کرچی کرچی ہو گئی اوہ شیٹ اس نے سارا خصوص پتھر پر نکالا جس سے پاؤں علچا تھا پھر جینز کی جیب سے موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ آن کی یکتم اسے اپنے پیچھے کسی سرسراہٹ کی آواز آئی وہ جہاں کھڑی تھی وہیں جم گئی پھر آہستہ سے مڑی اور دھک سے رہ گئی سامنے دو بڑے مو والے کتے پورا مو کھولے کھڑے تھے شاید وہ ٹارچ کے گرنے کی آواز سن کر آ گئے تھے آہ 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 اس کے مو سے زوردار چیخیں برامت ہوئی تھی ساتھ ہی اس نے دور لگا دی تھی ہیلپ 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 وہ چیخی کئی گھروں کی لائٹس آن ہوئی تھی کتے اس کے پیچھے تھے اس کی جینز کا پائنچہ کتے کے مو میں آ گیا تھا وہ جتنا زور سے چلا سکتی تھی چلائی اب احساس ہوا تھا کہ وہ کیمپ سے بہت دور آ گئی تھی دوسرا پائنچہ بھی دوسرے کتے کے مو میں آ گیا تھا وہ پوری شدت سے چلا رہی تھی تب ہی فائرنگ کی آواز آئی گولی کتے کو لگی تھی وہ وہیں گر گیا دوسرا بھاگ گیا تھا اور وہ خود وہ بھی وہیں گر گئی تھی چاڑیوں سے کتے کے بھاگنے کی وجہ سے ٹانگ سے خون رس رہا تھا مڑ کر اس نے فائرنگ کرنے والے کو بھی نہیں دیکھا آنکھوں سے زارو خطار آنسو بہ رہے تھے آنکھوں پر روشنی پڑھنے پر اس نے اوپر دیکھا تھا روشنی دکھانے والا نہیں صرف روشنی نظر آئی تھی کون ہو تم یہاں کیا کر رہی ہو خمبیر آواز میں پوچھا گیا تھا پوچھنے والا اب قریب ہی بیٹھ گیا تھا بندوق ایک طرف رکھ کر وہ اس کی طرف مڑا میں اس سے بولا نہیں گیا تھا ہاتھ تانگ پر تھا اوہ تم زخمی ہو یہ کتے اجنبیوں پر حملہ کرتے ہیں اس نے تاثف سے کہا اور اس کا ہاتھ پیچھے کر کے زخم دیکھنے لگا وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی میں مجھے واپس جانا ہے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا مقابل نے چونک کر سر اٹھایا پھر ساکت ہو گیا ٹورچ کی روچنی میں گالوں پر بکھرتے آنسو بھیگی کانچ کی آنکھیں واپس واپس کہاں جانا ہے اس نے پوچھا کیمپ میں اس نے کہا نچلا ہونٹ دانتوں تلے تھا اوہ کوئی ٹرپ آیا ہے کیا کہاں ٹھہرا ہے اس نے طویل سانس لے کر پوچھا گاؤں سے تھوڑی دور وہ تکلیف سے ہونٹ پینچ رہی تھی اوہ اوکے اٹھو تمہاری بینڈج کر دیتا ہوں پھر چھوڑ آنگا اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی گن اٹھا کر اس نے کندھے پر ڈالی اور آگے پڑھ گیا وہ ساتھ کسٹی جا رہی تھی کہاں کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے کچھ خیال آنے پر اس نے پوچھا گھر اس نے مختصر جواب دیا مجھ سے چلا نہیں جا رہا اس نے روحان سے لہچے میں کہا اب کے وہ اس کی طرف مڑا اور اسے سہارا دیا جینز شرٹ اور اپر میں اگر گاؤں والے اس لڑکی کو اس حلیے میں دیکھ لیں تو وہ تصور کر کے مسکرا دیا وہ ہونٹ پھیچ گئی اسے علچن ہو رہی تھی اتنی ڈرپوک اور پسل تو نہیں تھی وہ تھوڑی دیر بعد وہ اسی شاندار امارت کے سامنے کھڑے تھے اسے ایک دم یاد آ گیا کہ وہ اسی امارت کے پیچھے آئی تھی یہاں مگر اب وہ تاریخی میں ڈوبی ہوئی نہیں تھی پتیاں چل رہی تھی یہ 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 تمہارا گھر ہے وہ اسے اس قوی حیکل گیٹ کی طرف پڑھتا دیکھ کر بولی جی ہاں اس نے پھر مسکرا کر جواب دیا شاید بعد بعد پہ مسکرانا اس کی عادت تھی اوہ اس کے موں سے تھنڈی سانس نکل گئی اندر خاموشی کا راج تھا گیٹ سے داخل ہوتے ہی اسے پورچ میں کھڑی کاریاں نظر آئیں تھی سائٹ پر وسیع عریض لون بھی تھا پورچ کے آگے شاندار قلعہ نمائے مارت تھی وہ پورچ کی طرف بنے چھوٹے کمرے کی طرف پڑھا اندر داخل ہو کر اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور علماری سے پرسٹ ایٹ باکس نکالنے لگا جبکہ وہ خاموش نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھوڑی دیر بعد وہ آ کر نیچے بیٹھا اور بینڈس کرنے لگا تب اس نے بغور سامنے والے کا جائزہ لیا بلیک شلوار سوٹ پر پہنی گئی بلیک جرسی میں اس کا لمبا قرد پیٹھنے کی حالت میں بھی نمائے ہو رہا تھا ماتھے پر بکھرے سیاہ پال کھڑی ناک وہ اچھا خاصا خوبصورت شخص تھا اور پڑھا لکھا بھی لگ رہا تھا اپنی گفتگو سے تم کون ہو کیا نام ہے تمہارا یہاں کیوں رہتے ہو زخم کو تھوڑا سکون ہوا تو اس نے سوالوں کی برسات کر دی وہ فرسٹ ایٹ باکس پند کر رہا تھا اس کے سوال سن کر ایک بار پھر مذکر آیا تھا دونوں گالوں میں کڑھے اپرے تھے میرا نام شاہصر ہے شاہصر سکندر اور میں یہاں اس لیے رہتا ہوں کیونکہ یہ میرا گھر ہے وہ باکس دوبارہ علماری میں رکھ رہا تھا اوہ اصل میں میں تمہارا گھر دیکھنے کے لیے ہی کیمپنگ والی جگہ سے آگے آگئی تھی میں حیران تھی کہ اتنے پسماندہ علاقے میں اتنی شاندار عمارت اور تمہیں دیکھ کر اور بھی حیران ہو گئی ہوں مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں بھی کوئی ایجوکیٹڈ شخص مل سکتا ہے اس نے عادت کے مطابق صاف بات بتائی وہ ٹانگ موڑ کر علماری سے ٹیک لگائے کھڑا تھا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مسکراتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں وہ دلچسپی سے بولا سامنے بیٹھی لڑکی کافی مختلف لگی تھی اسے بڑے آرام سے وہ بے خوف ہو کر رات کے اس پہر ایک جوان آدمی کے ساتھ سوال و جواب کر رہی تھی اگر گاؤں والے یا حویلی والے دیکھ لیتے تو وہ بغاور اسے دیکھ رہا تھا تمہاری گفتگو سے پتا چلا اور تمہارے پینڈج کرنے سے اس نے علچے سے لہچے میں کہا وہ اس کی بے وجہ مسکرہت میں علچ رہی تھی گوڈ اس نے داد دی کیا کرتے ہو تم مطلب کتنا پڑھے ہو اس نے اقلا سوال کیا وہ مڑ کر اب ہیٹر آن کر رہا تھا میں میں ڈاکٹر ہوں جاپ تو شہر کے اسپطال میں ہے مگر یہاں گاؤں میں بھی کلینک ہے ہیٹر آن کرنے کے بعد اس نے دوبارہ علماری کھول لی تھی وہ الیکٹرک کیٹل نکال رہا تھا اوہ واؤ گریٹ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہو حیرت اور جوش سے اس کی آواز بلند ہو گئی وہ مسکرہ دیا کیوں اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے الیکٹرک کیٹل میں پانی ڈال کر اس نے سوئے چون کر دیا تھا نہیں میرا مطلب ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اس پسماندہ علاقے میں بھی وہ ابھی کہہ رہی تھی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا مائنڈ اٹ یہ پسماندہ علاقہ نہیں ہے اس نے سختی سے کہا وہ بے اختیار چھپ ہو گئی سوری تمہیں برا لگا میں تو بس اس نے فوراں اپنی عادت کے مطابق غلطی تسلیم کر لی وہ ایک بار پھر مذکرا دیا نہیں مجھے برا نہیں لگا میں نے جس تمہیں بتایا ہے اس کے چہرے پر وہی مسکراہت لوٹ آئی تھی وہ چائے بنا چکا تھا تمہیں پتا ہے میں بھی میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں اس نے چائے کا مک پکڑتے ہوئے انکشاف کیا مگر سامنے والے کے چہرے پر کوئی حیرانی نہیں تھی میں جانتا ہوں وہ مسکرا کر بولا اور اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا کیا تم تم کیسے جانتے ہو اس نے حیرت سے پوچھا ایک دم خیال آیا تھا کہ کہیں وہ بھوٹ تو نہیں خیال آتی ہی وہ سمٹ سی گئی رات کے اس پہر اس کی مدد کرنے والا اس عجیب سی حویلی میں لانے والا اور پھر سب کچھ جاننے والا یہ تو بھوٹ ہی ہو سکتا تھا خوف کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو وہ ہستے ہوئے بولا شاید وہ اس کا چہرہ پڑ رہا تھا نہیں میں تو کچھ بھی نہیں سمجھ رہی اس نے خود کو سمبھالا ہا 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 وہ کھل کر ہسا ان فیکٹ تمہارے شولڈر پر کینگ ایڈورڈ کا کارڈ جسپا ہے اسی سے پتا چلا مجھے اس نے ہستے ہوئے وضاحت کی فاطمہ کے حلق سے بے اختیار طویل سانس نکلی اور کوئی نہیں ہے کیا تمہارے گھر میں فاطمہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اگلا سوال کیا ہے نا امی ہیں پھپو ہیں کاکا جان کاکی جان آگا جان اور میرے کزنز اس نے مسکراتے ہوئے بتایا اور تمہارے فاطمہ نے چونک کر پوچھا پوری لسٹ میں اس نے فاطمہ کا نام نہیں لیا تھا شہصر کے چہرے پر ایک دم دکھ بھری سنجید کی اُبھر آئی وہ حیات نہیں ہے اس نے آہستگی سے کہا اوہ ایم سوری وہ بے اختیار بولی کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے سکوت چھا گیا تمہارا نام کیا ہے خاموشی شہصر نے توڑی یہ اس کا اب تک کے عرصے میں اس سے پہلا سوال تھا فاطمہ اس نے بتایا پورا نام بتاؤ آدھا نام انسان کی پہچان نہیں ہوتا اس کی مسکراہت ایک بات پھر لوٹ آئی تھی فاطمہ محمد اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا اوہ نائس نیم وہ پرستائش لحچے میں بولا فاطمہ کی مسکراہت کہری ہو گئی تم اکیلی اس طرف اکیلی آنے والی جگہ نہیں ہے یہ خاصے خطرناک علاقے ہیں اس نے بات کا رخ موڑا میں بس اس عمارت کو دیکھنے کے شوق میں پھسی ہوں اس نے لمبا سانس لے کر کہا مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں اتنے خطرناک کتے ہیں تم میری چیخیں سن کر جا گئے تھے کیا فاطمہ نے پوچھا ہاں میں سمجھا کاؤں کا کوئی آدمی پھنس گیا ہے اس نے وضاحت کی فاطمہ چاہے ختم کر چکی تھی کیا تم مجھے چھوڑا ہوگے واپس مگ رکھ کر اس نے پوچھا شور وائی نوٹ وہ بھی مگ رکھ کر کھڑا ہو گیا پھر ہاتھ بڑھا کر اسے کھڑا کیا ٹھےرو تھنڈ بہت ہے باہر میں شال لے کر آتا ہوں تمہارے لیے وہ تیز سے اس لہجے میں کہتا باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو ہاتھ میں صرف سندھی کڑھائی والی شال تھی اوہ یہ بہت خوبصورت ہے وہ شال اس کے کندھے پر ڈال رہا تھا جب وہ بے اختیار بولی وہ حالے سے ہس پڑا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں اس نے مسکراتے ہوئے کہا فاطمہ نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھا کر دیکھا شاید اسے اس فقرے کی امید نہیں تھی مگر مقابل کے چہرے پر پلا کا سکون تھا یوں جیسے اسے خبر ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہن گیا ہے چلیں اس نے فاطمہ کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلایا ہم ہاں چلو وہ ہونٹ پھینچ کے پیچھے چل دی کاری میں بیٹھتے ہی کرمائش کا احساس ہوا تھا تھوڑی دیر بعد وہ گیمپوں کے قریب پہنچ گئے تھے تینکیو سو مچ شاہ سر اس نے پہلی بار اس کا نام لیا اگر تم نہ ہوتے تو وہ کہہ رہی تھی تو کوئی اور ہوتا یقینا یہ تینکیو ویلکم بغیرہ بغیرہ مجھے پسند نہیں اس نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹی فاطمہ نے بے اختیار اس کے مسکراہت کو سرہا واقعی اس کے موں پر مسکراہت بہت سچتی تھی شاید اسی لیے وہ اتنا زیادہ مسکراتا تھا فاطمہ کی بات پر اس کی مسکراہت اور کہری ہو گئی اب میں تمہیں تینکیو نہیں کہوں گا اس نے کہا پھر وہ دونوں ہس پڑے کیا ہم پھر مل سکتے ہیں فاطمہ نے بے اختیار ہو کر پوچھا اسے خود اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آج تک وہ اتنی شدت سے کسی کی طرف مائل نہیں ہوئی تھی کالیج میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسے کوئی کچھ کہہ دیتا ایک پار ویلنٹائن ڈے پر ایک لڑکے نے اسے پھول دینے کی جرت کر لی تھی پھر تو سب کے سامنے اس کی جو عصد افسائی اس نے کی تھی اس کے بعد سب فاطمہ محمد کا نام سن کر کانوں کا ہاتھ لگاتے مگر آج شور وائی نوٹ مجھے خوشی ہوگی تم سے دوبارہ مل کر وہ پھر مسکرا رہا تھا یا اللہ اس شخص کی مسکراہت فاطمہ نے اس کا فون نمبر لیا پھر اسے دعوت دی کہ وہ بھی ان کا کیمپ چوائن کرے انہیں گائید کرے کیونکہ وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا اس نے مسکراتے ہوئے یہ پیشکش بھی قبول کر لی اوکے بائی گوڈ نائٹ وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی بائی شبک ہے شانسر نے گاڑی سٹارٹ کی اور چلا گیا وہ دیر تک وہیں کھڑی اس کی گاڑی کو دھنٹ میں گم ہوتا دیکھتی رہی پھر کچھ خیال آنے پر اس نے کندھے پر پڑی شال تھامی وہ شال واپس نہیں لے کر گیا تھا اور فاطمہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار شال اوڑی تھی شال اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر وہ کیمپ کی طرف پڑھ گئی اس کا نیا نیا تازہ ایڈونچر اتنا برا بھی نہیں تھا فاطمہ بی بی دو سندھ گئی ہیں ساپ کسی ٹریپ بغیرہ کے ساتھ ہوسٹل کا چوکی دار موتبانہ لہچے میں بتا رہا تھا سندھ ان کے موں سے بے یقینی سے نکلا وہ اسلام آباد سے لاہور آئے تھے فاطمہ کے لیے جی جی ساپ وہ بہت سارے لوگ گئے ہیں چوکی دار پاکھلا گیا سندھ کے کن علاقوں میں گئے ہیں ان کا لہچہ تشویش سے پر تھا پتہ نہیں ساپ ہم وارڈن کو بلاتے ہیں ان سے پوچھ لیں چوکی دار نے کہا اور مڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ لٹا تو ساتھ میں ایک اتھیر عمر عورت تھی وہ میڈیکل کیمپ لگائے ہیں انہوں نے کھوٹکی کے علاقے میں لوگوں میں ایورنس پھیلانے کے لیے وارڈن بتا رہی تھی اور وہ بس کھوٹکی پہ اٹک گئے تھے کھوٹکی وہ مشکل ان کے موہ سے نکلا جی کھوٹکی میں اور کھوٹکی کے کردو نواح میں وارڈن نے ایک اور بم ان کے سر پر پھوڑا وہ سر پکڑ کر رہ گئے کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہیں وارڈن اور چوکی دار اکھٹے بولے ہاں وہ آہستہ سے بولے اور پھر مڑ گئے یہ بات دیہ تھی کہ فاطمہ نے ہمیشہ وہ کام کرنا ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتے تھے وہ بے بس ہو کر کاری چلا رہے تھے ابھی تو انہوں نے فاطمہ سے بات بھی نہیں کی تھی اور بات کرنے سے پہلے ہی وہ شیروں کی کچھار میں پہنچ چکی تھی کتنا ہینسوم ہے نا شہسر ردہ دور فراس کے ساتھ کھڑی شہسر کو دیکھ کر بولی ہینسوم بھی اور سویٹ بھی یہ آئیشہ تھی فاطمہ چپ چاپ سب کے تفسریں سنتی جا رہی تھی اور بہت اچھا گائیت بھی تو ہے کتنا گھل مل گیا ہے کل تو پروفیسر سمی بھی تعریف کر رہے تھے یہ نمرا تھی شہسر پہ وہ مہاورہ پورا اترتا تھا آ گیا اور چھا گیا پچھلے تین دنوں سے وہ ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ اس نے چار دہاتوں میں کیمپ لگایا ان کی رہنمائی کی یہاں کے لوگوں کی نفسیات سے آگاہ کیا ان سے کیسے پیش آنا تھا کیا کرنا تھا اس سب میں وہ ان کے ساتھ تھا اپنی مخصوص مسکراہت نرم لہجے اور سنہری آنکھوں کے ساتھ وہ ہر کسی کے دل میں اتر گیا تھا ہر بندے کے موں پر اس کی تعریف تھی مگر پاتمہ چپ چپ تھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ سب جب سے شہسر ان کے ساتھ تھا دو چار عام سی باتوں کے علاوہ ان دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی وہ ہر کسی کو وقت دے رہا تھا برابر آج وہ کھوٹکی آ گئے تھے ارادر تھا کہ آرام کریں گے پچھلے تین دنوں سے وہ پچھلے ہر کاؤں میں کیمپ لگا کر آئے تھے کیا ہوا تمہیں لدا نے اس کا شانہ ہلایا کچھ نہیں وہ بیزاری سے بولی بڑے دنوں بعد سورج نکلا تھا سنہری دھوپ جسم کو سکون پخش رہی تھی فراس اور شہسر سب لڑکوں سمیت ان کی طرف ہی آ رہے تھے کیا خیال ہے کرکٹ میچ ہو جائے فراس نے آ کر کہا وہ سب پر جوش ہو کر کھڑی ہو گئیں البتہ فاطمہ وہیں بیٹھی رہی شہسر نے گہری نظر اس کے بیزار چہرے پر ڈالی کیا ہوا تمہیں وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا پھر مو پھیڑ لیا اے کیا ہوا وہ وہیں چٹائی پر اس کے پاس بیٹھ گیا باقی سب بھی متوجہ ہو گئے پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے چپ چپ پھر رہی ہے ردا نے کہا فراس علی اور باقی سب بھی وہیں بیٹھ گئے کیا ہوا فاطمہ وہ سب پریشان ہو گئے تھے وہی تو جان تھی ان کے گروپ کی کچھ نہیں ویسے ہی بس اس نے چھکے سر کے ساتھ ہی کہا شہسر بغور اسے دیکھ رہا تھا نہیں کچھ تو ہوا ہے بتاؤ نہ پلیس علی اسرار کر رہا تھا کچھ نہیں ہوا یار وہ کھڑی ہو گئی ایک منٹ میں اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے ایک بندے کے پیچھے وہ اپنے اتنے پیارے دوستوں کا دل نہیں دکھا سکتی تھی چلو کرکٹ کھیلتے ہیں نے یاہو کا نعرہ لگایا وہ آئیشہ، علی، کمال، احمد، رابیہ، فیزہ یہ ایک ٹیم تھے شہسر، فراز، شہروز، ریدان، نادیا، لاریب، اسامہ، ادنان دوسری ٹیم باقی سب ناظرین کا کردار ادا کر رہے تھے شہسر کی ٹیم بیٹنگ کے لیے آئی تھی فراز اور شہسر دونوں اپنر آئے تھے اور خوب سکور کر رہے تھے دونوں کی جوڑی چم کر پچھ پہ کھڑی تھی آؤٹ ہی نہیں ہو رہا تھا کوئی علی کی گین پر شہسر نے شوٹ لگایا اور رن لینے کے لیے بھاگا دوسری طرف سے فاطمہ گین پکڑنے کے لیے آگے کو بھاگی اور پچھ گین درمیان میں وہ شہسر سے ٹکرا کر پوری طرح نیچے گری شہسر وہیں رکھ کر اس کے پاس بیٹ گیا اوہ سوری، آئیم ریلی سوری تم ٹھیک ہو؟ وہ معذرت کرتا رہا ادھر سے علی نے گین پکٹ پر پھینک کر اسے رن آؤٹ کر دیا تھا راؤن میں ہو ہو کا شور مچ گیا تھا تم آؤٹ ہو گئے ہو؟ میں ٹھیک ہوں تمہیں اپنا رن بنانا چاہیے تھا فاطمہ نے اسے یاد دلایا اٹس اوکے، وکٹ تم سے زیادہ اہم نہیں اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا وہ طویل سانس لے کر بولا فاطمہ ساکت کھڑی رہ گئی وہ واپس جا رہا تھا اس کی جگہ نادیا آ رہی تھی کھیلنے وہ وہیں کھڑی تھی فاطمہ پوزیشن سبھالو علی کے آواز پر وہ ہوش میں آئی دس دس اوور کا میچ تھا پیٹنگ کے بعد وہ فوراں دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہتے تھے مگر شاہ سر پندرہ منٹ کا پکپا لے رہا تھا کیا یار پندرہ منٹ میں کیا کرنا ہے تم نے فراز چڑھا مجھے نماز پڑھنی ہے اس نے بتا ہی دیا ایک لمحے کے لیے وہ سب چپ ہو گئے اوہ اچھا ٹھیک ہے فراز نے کہا وہ مڑ گیا تھا فاطمہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی نماز بڑا اچنبی سا لفظ لگا تھا اسے اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے کبھی خود نماز پڑھی ہو وہ سب ٹولیاں بنا کر وہیں بیٹھ گئے تھے مگر فاطمہ اس طرف آ گئی جہاں وہ چٹائی پر نماز پڑھ رہا تھا وہ سشنے میں تھا اتنا اوچھا لمبا شخص کیسے چھکا پڑا تھا وہ چپ چاپ دیکھنے لگی تمہیں کچھ ہو جاتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا کچھ دیر پہلے کہا گیا اس کا فکرہ اسے یاد آیا وہ پورے انہماک سے نماز پڑھ رہا تھا وہ ہر کام اتنے ہی انہماک سے کرتا تھا پوری توجہ کے ساتھ جس چیز پر توجہ دے دیتا اسے سمار دیتا اٹھ گٹھ سب پھول جاتا تھا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تین رات پہلے اس نے شال اڑھا کر کہا تھا اوہ شال اسے یاد آیا شال تو ابھی اس کے پاس تھی اس نے واپس ہی نہیں کی تھی وہ سلام پھیر رہا تھا سلام پھیرنے کے بعد مڑا ایک لمحے کے لیے اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہوا پھر مسکرا دیا یہاں کیوں بیٹھی ہو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا میں وہ میں بس ایسے ہی انفیکٹ مجھے وہ شال واپس دینی تھی تمہیں اس نے بات بنائی اوہ پلیز وہ تمہاری شال ہے اب اس نے منع کیا واپس کرنے سے نہیں نہیں میں تو اڑتی ہی نہیں یہ شال وغیرہ وہ فوراں بولی اب اڑ لینا وہ مضبوط لحچے میں کہتا کھڑا ہو گیا اس کے پاس جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہ بچا تھا وہ اتنی قطعیت سے کہتا تھا کہ سامنے والے کے پاس انکار کا جواز ہی نہ رہتا تھا چلو چلیں وہ کھڑا ہو گیا وہ بھی کھڑی ہو گئی بہت خوبصورت ہے کھوٹ کی پاتمہ نے کہا وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے ہاں مگر تم سے کم اس نے مسکراتے ہوئے اسی رات کی بات تو ہرائی وہ چلتے چلتے پھر ساکت ہو گئی اور بے اقینی سے اسے دیکھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا وہ سیدھا چل رہا تھا وہ ہی بے نیازی تھی چہرے پر جیسے کچھ کہا ہی نہ ہو چلو رک کیوں گئی وہ مڑا فاطمہ نے بغور اسے دیکھا سنہری آنکھیں دھوپ میں چمک رہی تھی بے حد لمبی پلکوں کا جال وہ جادوگر تھا واقعی کوئی جذبہ تھا ان آنکھوں میں مگر چہرہ بے نیاز تھا آنکھیں کہہ رہی تھی میں جانتا ہوں تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے اور چہرہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تم یہاں رک کیوں گئی ہیلو اس نے ہاتھ ہلایا وہ ہوش میں آئی ہاں ہاں چلو وہ باکھلا کر بولی اور چلنے لگی اگر میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں دوبارہ تم چلو گی اور وہ ان کانچ کی آنکھوں سے نظر چھرا رہا تھا دیکھوں گی وقت ملا تو اس نے بات وقت پر چھوڑ دی وہ مسکرا دیا اب وہ فراز لوگوں کے قریب پہنچ چکے تھے میچ شروع ہو گیا دوبارہ مگر بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گیا میچ کے بعد پروفیسرز نے دو ٹیمیں بنا دیں ایک کا کام وہاں میڈیکل کیمپ لگانا اور دوسری کا لوگوں کے کھر جا جا کر انہیں نہ صرف کیمپ تک لے کر آنا بلکہ ان کو مختلف بیماریوں کے مطالق آگاہی بھی دینا لوگوں کے گھر جانے کا کام تھرڈیئر کو سوپا گیا اور شاہصر کو ان کا گائید بنایا گیا ویسے میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا مزا آئے گا کیمپنگ میں ریدہ چلتے ہوئے اپنے خیالات کا اصحاب کر رہی تھی تم سوچتی بھی ہو واہ امیزنگ اس نیو انفرمیشن فراز نے فوراں لبسی حملہ کیا وہ سب ہنس پڑے شٹ اپ تم تو جلتے ہو میری آئیکیو پاور سے ریدہ نے مو بنا کر کہا ہا 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 آئیکیو پاور ہا 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 لگتی تو نہیں آئنسٹائن فراز چڑھا رہا تھا اور وہ چڑھ رہی تھی سٹاپ اٹ فراز کم از کم تم سے تو زیادہ ہی مارکس ہوتے ہیں ریدہ کے اور ایناٹومی کے پریکٹیکل میں تو ریدہ ہی تھی جس نے تمہیں نقل کروائی فاطمہ نے ریدہ کا ساتھ دیا تو وہ کھل اٹھی دیکھا فاطمہ کو بتا ہے اس نے فوراں فراز کو جتایا یوں ہی باتوں باتوں میں وہ گاؤں پہنچ گئے دو دو کی ٹیم بنا کر وہ الگ الگ گھروں میں جانے لگے تم میرے ساتھ آ جاؤ شاہ سر فراز نے کہا نہیں میں فاطمہ کے ساتھ ہوں اس نے مسکرا کر معذرت کی اور حیران کھڑی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر آکے پڑھ گیا پیچھے وہ سب مو کھولے کھڑے تھے کیا تم لوگوں نے وہی دیکھا جو میں نے دیکھا علی نے پوری آنکھیں کھول کر فابناک لہجے میں کہا ہاں ہم سب نے دیکھا اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ نے اسے تھپڑ نہیں مارا آئیشہ بے یقینی سے کہہ رہی تھی البتہ فراز مسکرا رہا تھا لیو اٹ چلو کام شروع کرو فراز کے کہنے پر وہ بھی دو کی ٹیم بنانے لگے سلام شازر صاحب بڑھی سی آواز پر وہ دونوں چونک کر مڑے مالیکم السلام قدیر خان کیسے ہو بابا؟ شازر کرم جوشی سے اس میلے کچیلے بڑھے کے گلے لگیا فاطمہ کو کراہیت سی ہوئی یہ پتہ نہیں کون تھا اور گھوٹکی میں بھی شازر کو جانتا تھا حالانکہ شازر کا گاؤں تو گھوٹکی سے کافی فاصلے پر تھا کچھ دیر بعد وہ مل ملا کر پارغ ہوا اور پلٹا سوری اس نے معذرت کی سوکے یہ کون تھا اس نے حیرت سے پوچھا یہاں میرا ننیال ہے گھوٹکی میں میرے ننیال میں ملازم تھا یہ اس نے وضاحت کی تو وہ سر ہلاتی ایک گھر میں داخل ہو گئی سب لوگ شازر کو جانتے تھے وہاں وہ جس گھر میں بھی گئی سب بہت عصد محبت اور پیار سے ملے سامنے پھر شازر کے گھر جیسی ہی شاندار امارت تھی یہ تمہارے نانا کا گھر ہے رائٹ اس نے فوراں اندازہ لگایا وہ ہس پڑا ہاں آؤ اس نے کہا اور اندر لے آیا شاندار اور جدید طریقے سے سجی حویلی خوبصورت فرنیچر جگہ جگہ لگے پردے اسے تو کوئی محل لگ رہا تھا چھک کر سلام کرتے ملازم اور ملازمائے شازر اسے سیدھا اندر لے آیا تھا بابا جان کدھر ہے خان وہ ملازم سے پوچھ رہا تھا گھر پر ہی ہیں مگر تیمور صاحب گھر پر نہیں ہے ملازم نے بتایا وہ سر ہلاتا آکے پڑھ گیا ارے شازر آیا ہے رہداری میں خوششکل سی لڑکی ملیون ہیں اسلام علیکم کیسی ہے بابی وہ اس لڑکی کے سر پر پیار دے رہا تھا اور بابی بھی کہہ رہا تھا والیکم السلام بابی نے خوشدلی سے کہا پھر حیرانی سے پینچرٹ میں ملبوس بنا کسی دوپٹے کے اس لڑکی کو دیکھا یہ فاطمہ ہے بابی لاہور سے آئی ہے اپنے کالیس والوں کے ساتھ یہاں دوہ وغیرہ کا کیمپ لگایا ہے آپ کو انوائٹ کرنے آئی ہے کہ آپ بھی کیمپ میں آ کر فری چیک اپ کروائیں تیمور کے پیسے بچائیں وہ ہستے ہوئے تعرف کروا رہا تھا اوہ اچھا خوش آمدید نماز کے سٹائل میں لپٹے دوپٹے والی وہ لڑکی فاطمہ کو خوش آمدید کہہ رہی تھی فاطمہ آہستہ سے مسکرا دی اور فاطمہ یہ میری بھابی ہیں میرے کزن کی وائف اس نے فاطمہ کو بتایا نائس ٹو میٹ یو اس نے مسکرا کر ہاتھ ملایا چلیں اس نے شاہصر کو واپسی کا کہا اسے وحشت ہو رہی تھی اس جگہ پر ارے نہیں نہیں کھانا کھائے بغیر کیسے جا سکتے ہو بھابی نے ہاتھ پکڑ کر روکا نہیں بھابی پھر آئیں گے سب کو دعوت دی تو سوچا آپ کو بھی دیتے جائیں شاہصر اس کا چہرہ پڑ چکا تھا جب ہی بھابی سے معصرت کی اور خداحافظ کہہ کر پلٹ آیا ابھی وہ راہداری سے نکل ہی رہے تھے کے سامنے ایک بزرگا گئے سفید سوٹ بشاوری جپل ہاتھ میں چھڑی اور باروک چہرہ شاہصر ان کو دیکھ کر رک گیا وہ بھی مجبوراں رک گئی اسلام علیکم بابا جان شاہصر ان کے گلے لگ گیا مگر ان کی آنکھیں فاطمہ پر تھیں ساکت بے تاثر وہ بے اختیار خبرا سی گئی والیکم السلام تم آج کیسے راستہ بھول گئے انہوں نے مسکرا کر نوازے کا شانہ تھپکا مگر آنکھیں اب بھی فاطمہ پر تھیں شاہصر نے وہی تعرف کروایا اس کا جو بھابی سے کرایا تھا بابا جان نے آگے بڑھ کر اپنا نہیں فات اس کے سر پر رکھا ان کا ہاتھ کام پر رہا تھا فاطمہ بھی ساکت تھی پہلی بار کسی نے اس کے سر پر یوں مان سے ہاتھ رکھا تھا اس نے گھبرا کر سر اٹھایا آنکھیں بابا جان کی آنکھوں سے ملی اسے لگا بابا جان کی آنکھیں نم تھی جیتی رہو خوش رہو انہوں نے سر تھپک کر ہاتھ اٹھا لیا وہ کچھ نہ بول سکی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی شاہصر نے بابا جان سے اجازت مانگی مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا جانتا ہوں کہ تمہیں بہت جلدی ہے جانے کی انہوں نے شاہصر سے کہا پھر فاطمہ کو دیکھا مگر یہ بیٹی پہلی بار آئی ہے ایسے خالی ہاتھ تو نہیں جانے دیں گے نا انہوں نے کہا اور ساتھ ہی ملازم کو آواز دی فاطمہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے مگر بابا جان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا کچھ دیر بعد ملازم ہاتھ میں چنگیر پکڑے آ گیا بڑی سی تھال جیسے چنگیر میں چادر تھی انہوں نے شیشوں والی محرون چادر اس کے حوالے کی وہ انکار کرنا چاہتی تھی ساف ساف منہ کرنا چاہتی تھی مگر نہ کر سکی اس نے کبھی دپٹا تک نہ سر پہ لیا تھا چادر تو کہاں لینی تھی مگر پھر بھی اس نے پکڑ دی شکریہ مدھم لہچے میں کہہ کر اس نے چادر تھام لی بابا جان نے دوبارہ ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور پھر آگے چلے گئے جبکہ وہ عجیب کیفیات میں گھری شاہ سر کے ساتھ باہر آ گئی ہائے کتنی پیاری چادر ہے وہ سب کی سب چادر پر پل پڑی کاش میں چلی جاتی شاہ سر کے ساتھ ویتا کو نیا ستمہ لہاق ہوا اے میڈم وہ خود فاطمہ کو لے کر گیا تھا تم کہاں سے چلی جاتی نادیا نے اسے خوابوں سے باہر نکالا رات کے وقت وہ کیمپ میں تھی اور چادر پر تفسرے ہو رہے تھے البتہ جسے چادر ملی تھی وہ بستر پر کری پڑی تھی تمہیں نہیں لگتا کہ فاطمہ کچھ عجیب ہو گئی ہے آئیشہ دور کی کوری لائی اس خیمے میں صرف لڑکیاں تھی اور سمجھ رہی تھی کہ فاطمہ سو گئی ہے خیر وہ تو شروع سے ہی عجیب و غریب ہے سارا کو آئیشہ کی بات سے ہمیشہ ہی اختلاف ہوتا تھا مگر تم کچھ بھی کہو کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور تم نے نوٹ کیا شاہ سر فاطمہ کا بہت خیال رکھتا ہے آئیشہ آپ کی اس بات پر قائم تھی ہاں یہ تو میں نے بھی بات ریدہ کے موں میں ہی رہ گئی تھی فاطمہ اٹھ کر پیٹ گئی تھی وہ سب در گئیں مگر جب فاطمہ نے کانوں میں لگے ہیڈ فون اتارے تو بے اختیار ان سب نے سکون کا سانس لیا ہیلو کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ بولی کچھ نہیں ہم یہ چادر دیکھ رہے تھے بہت خوبصورت ہے ریدہ نے فوراں بات بدلی ہاں وہ تو ہے اس نے سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی تم کہاں جا رہی ہو اس وقت آئیشہ نے پوچھا میں مجھے کچھ کام ہے آتی ہوں ہمیشہ کی طرح وہ بات چھپا گئی البتہ کانچ جسی آنکھوں میں پھیلی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ پریشان تھی بہر آئی تو نظر آگ کے گرد پیٹھے فراز لوگوں پر پڑی اسے دیکھتے ہی انہوں نے ہاتھ ہلایا اس نے بھی جواباً ہاتھ ہلا دیا اور ساتھ ہی دیکھ پھی لیا کہ شاہصر وہاں نہیں تھا وہ قریب آگئی شاہصر کہاں ہے اس نے فراز سے پوچھا وہاں موجود سب کے ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہت پھیل گئی جسے سب نے فوراں ہی چھپا لیا وہ نماز پڑھ رہا ہے پیچھے فراز نے اشارہ کر کے بتایا وہ سر ہلاتی خیموں کے پیچھے آگئی جہاں وہ اکیلا رکو میں تھا وہ ساکت کھڑی دیکھتی رہی پورے چاند کی روشنی میں اس کے پرکشش شہرے پر بلا کا سکون تھا وہ پوری توجہ سے نماز میں مگن تھا کیوں ہے یہ اتنا پرسکون اتنا تھنڈا اسے الچھن ہونے لگی آخر ایسا سکون مجھے کیوں نہیں ملتا مگر اس کے پاس اس کی فیملی ہے اتنے پیارے لوگ ہیں اور میرے پاس وہ سوچے جا رہی تھی فیملی یہ وہ چیز تھی جس کے لیے وہ اپنی اکیس سالہ زندگی میں پل پل ترسی تھی پاپا جو ہو کے بھی اس کے نہ تھے اور نانا دادا پتہ نہیں کہاں تھے وہ سب لوگ اسے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ اس کا خاندان ہے اپنی اس محرومی کو وہ ہمیشہ اپنے اندر دفن رکھ دی کبھی بھی اس نے اپنے دوستوں سے اپنی محرومیاں نہیں پانٹی تھی مگر آج شہصر کے نانا بھاوی ان کو دیکھ کر وہ اس وقت سے اداس تھی ہیلو پرنسس شہصر نے آ کے اس کا شانہ ہلایا تو وہ ہوش میں آئی سامنے کھڑا وہ پوری دلکشی سے مسکر آ رہا تھا پتہ نہیں کب نماز ختم کر کے وہ اس کے پاس آ گیا تھا اسے اپنی سوچوں میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا کیا ہوا وہ پوچھ رہا تھا کچھ نہیں وہ آہستہ سے کہہ کر وہیں بیٹھ گئی وہ بھی بیٹھ گیا شہصر اس نے پکارا ہاں بولو وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا تم تم اتنے پرسکون کیوں ہو لہجے کے ساتھ سوال بھی عجیب تھا اور وہ دیکھ بھی عجیب طریقے سے رہی تھی ٹک ٹکی باندھ کر مسلسل پرسکون اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا شاید ہاں پرسکون مطلب مطلب تم جانتے ہو وہ بھی سوال سمجھانے کے موٹ میں نہیں تھی شہصر نے ایک دویل سانس لی میں نماز پڑھتا ہوں اس نے مختصر جواب دیا وہ چھپ رہی پھر آہستہ سے بولی میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی مجھے اتنا بھی علم نہیں کہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں وہ سچ بتا رہی تھی اسے واقعی علم نہیں تھا کیا تم صرف اس لیے اتنا خوش رہتے ہو کہ تم نماز پڑھتے ہو کوئی دوسرا سوال کر رہی تھی میں اس لیے خوش رہتا ہوں کیونکہ جو اللہ مجھے دے میں اس پر راضی ہو جاتا ہوں میں اللہ سے شکوا نہیں کرتا وہ اب مدھم لہچے میں کہہ رہا تھا فاطمہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی طرح اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی میں بھی پرسکون رہنا چاہتی ہوں مگر مجھے سکون ملتا نہیں اس کے آواز بھرا گئی تھی شاہصر نے مڑ کر دیکھا وہ اپنی آنکھوں میں نمی چھپا رہی تھی میں بہت بری ہوں شاہصر میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا سب نفرت کرتے ہیں میرے پاپا بھی وہ اب رو رہی تھی آنسو گالوں پہ پہ رہے تھے زندگی میں پہلی بار وہ اپنے ذاتی احساسات کسی کو بتا رہی تھی شاہصر کا دل ڈوب رہا تھا نہیں تم سے کوئی بھی کوئی بھی نفرت نہیں کر سکتا وہ پورے یقین سے تسلی دے رہا تھا اور نہ ہی تم بری ہو وہ بتا رہا تھا اس کے رونے میں تیزی آ گئی تھی کبکہ چھپی محرومیاں اور اداسیاں پانی بن کر نکل رہی تھی میرے پاپا میرے پاپا اس کے موں سے سسکیاں نکل رہی تھی میرے پاپا نفرت کرتے ہیں مجھ سے منحوس سمجھتے ہیں مجھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی ایسا کچھ نہیں ہے پیرنٹس کبھی بھی اپنے بچوں سے نفرت نہیں کرتے اس نے ہونٹ پھینچ کر ہاتھ اس کے سر پر رکھا رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا چپ ہو جاؤ مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ سادکی سے کہہ رہا تھا سادھی سادھ اس کا سر تھپک رہا تھا وہ ایک بار پھر ساکت ہوئی تھی اٹھو چلو جا کے سو جاؤ اے میں ڈپریس نہیں ہو جاتے پاگل لڑکی تمہیں نہیں پتا تم کتنی سویٹ ہو تم سے کبھی کوئی نفرت نہیں کر سکتا وہ کہہ رہا تھا فاطمہ کے آنسو خود بخود رکھنے لگے وہ واقعی جادوگر تھا باقی رہی بات پاپا کی تو وہ اتنی پیاری بیٹی سے نفرت نہیں کر سکتے کوئی اور وجہ ہوگی تم انہیں محبت دو دیکھنا تمہیں بھی محبت ملے گی اب وہ اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر رہا تھا وہ کسی معمول کی طرح کھڑی ہو گئی وہ ویسے ہی پکڑ کر خیمے تک لے آیا تھا جاؤ سو جاؤ اور ہاں اگر کبھی نماز نہیں پڑھی تو اب شروع کر دو تمہیں سکون ملے گا یہ میرا نہیں اللہ کا وعدہ ہے اس نے پھر اس کا سر تھبکہ اور مسکر آیا اب رونا نہیں سویٹ پرنسس اور نہ ہی الٹا سیدھا سوچنا ہے جاؤ سو جاؤ شابش اس کے ذہن کے سارے جالے وہ اپنی نرمی سے اتار چکا تھا سمائل اس نے مسکرا کر کہا وہ بے اختیار مسکرا دی گوڈ گر چلو ریسٹ کرو وہ ہسا تھا پھر خدا حافظ کہہ کر مڑ گیا وہ چک کھڑی تیک دی رہی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی اسے بھی کوئی اتنا اچھا لگے گا مگر شاہ سر نے اس کی سوچ بدل ڈالی تھی وہ مسکراتے ہوئے لیٹ گئی سندگی میں پہلی بار کوئی اتنی پروا کر رہا تھا وہ خوش تھی بہت خوش کیا بات ہوئی تمہاری فاطمہ سے فون پر بابا جان پوچھ رہے تھے اور وہ چک تھے محمد علی ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کیا تم نے فاطمہ سے بات کی ہے یا نہیں ان کا لہزہ مائنے قیس تھا بابا جان وہ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے کہیں وہ کھوٹ کی پہنچ گئی ہے یہی کہنا چاہتے ہو تم ان کا لہجہ اب چیلنج کرنے والا تھا وہ ساکت رہ گئے بابا جان وہ ان کا لہجہ پھرا گیا تھا کیسے بے بس ہوئے بیٹھے تھے وہ وہ آج خود چل کر ہماری حویلی آئی تھی محمد علی اور آئی بھی پتہ ہے کس کے ساتھ تھی سکندر کے بیٹے کے ساتھ انہوں نے گویا بم پھوڑا اور محمد علی کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کے حواز صلب کر لیا ہوں موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا دوسری طرف بابا جان ہیلو ہیلو کر رہے تھے مگر وہ صوفے پر گر گئے تھے آنکھوں کے سامنے ماضی کی فلم چلنے لگی تھی پچیس سال پہلے وہ بزنس کی تعلیم حاصل کرنے لاہور گئے تھے بابا جان کی تین اولادیں تھیں عمر علی زہدہ علی اور محمد علی محمد علی نہ صرف چھوٹے تھے بلکہ لادلے بھی بہت تھے قاندان میں ان کے جیسا خوبصورت اور پڑھا لکھا بھی کوئی نہیں تھا اسی چیز نے انہیں مغرور کے ساتھ ساتھ خودسر بھی بنا ڈالا تھا ان کے خاندان میں بچپن میں ہی رشتے تیہ کر دیے جاتے تھے بابا جان نے اپنے بھائی کی بیٹی سلمہ اور سکندر سے محمد علی اور زہدہ کا رشتہ تیہ کر رکھا تھا وہ ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے جب ان کی بہن زہدہ رخصت ہو کر سکندر کے کھر چلی گئی تعلیم کے دوران ہی انہیں ردابہ پسند آگئی پڑھی لکھی خوبصورت خوشتوار انہیں ایسا ہی شریک سفر چاہیے تھا قابل جو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے اور وہ خصوصیات ردابہ میں تھی سلمہ تو چٹی انپڑھ تھی انہوں نے دبے لفظوں میں بابا جان سے اپنی پسند کا اظہار کیا مگر بابا جان نے صاف انکار کر دیا وہ اصولوں کے پکے تھے اپنی زد پر ڈٹے رہنے والے وہ بھی ان کا ہی بیٹا تھا انہوں نے لاہور آ کر ردابہ سے کوٹ میریج کر لی اور حویلی والوں کو ہوا بھی نہ لگنے دی تین سال گزر گئے ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی لائبہ پھر انہی دنوں حویلی میں ان کی اور سلمہ کی شادی کا شور مچا بابا نے انہیں حویلی بلایا وہ ساتھ میں ردابہ اور لائبہ کو بھی لے گئے ایک بیوی اور بچی کے ساتھ جب وہ حویلی میں داخل ہوئے تو حویلی والوں پر قیامت ٹوٹی تھی دونوں خاندانوں میں دشمنی کی فضا پیدا ہو گئی ان کی بہن زائدہ اور ان کے بیٹے شاہصر کا داخلہ سکندر کے گھر والوں نے حویلی میں بند کر دیا زائدہ کا میکے سے بلکل رشتہ ٹوٹ گیا اور سلمہ کو تا عمر ابکواری ان کے نام پر بیٹنا تھا چند دن کوب بحث ہوئی بابا جان نے انہیں آگ کر دیا اور پوتی اور بہو کو قبول نہیں کیا ادھر سلمہ کے معاملے پر سکندر ان کے پاس بات کرنے آئے کہ وہ سلمہ سے عقد ثانی کر لیں اس پر وہ بھڑک اٹھے لڑائی اتنی بڑھی کہ ان کے ہاتھوں پسٹول چل گئی اور گولی سیدھی سکندر کے دل پر جا کے لگی جب انہیں ہوش آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی سکندر اللہ کو پیارا ہو گیا تھا اس کے بعد دشمنی انتہا کو پہنچ گئی سکندر کے بھائی ان کی جان لینے کے در پر تھے جرکہ بٹھایا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ خون کا بدلہ خون ایسے میں بابا جان نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے خون بہا میں ان کی بیٹی کو سکندر کے بیٹے سے منصوب کر دیا وہ کچھ نہ کر سکے اگر بیٹی نہ دیتے تو اپنی جان جاتی انہوں نے چپ چاپ سر جھکا دیا اور تیپ آیا کہ وہ شہزر کے تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کی بیٹی سے نکاح کرے گا وہ ہاتھ کر حویلی سے نکلے پھر اپنی بیٹی کو دیکھ کر روتے پھر فاطمہ پیدا ہوئی جس دن وہ پیدا ہوئی ردابہ اللہ کے پاس سلی گئی وہ بالکل اکیلے ہو گئے انہیں فاطمہ کے وجود سے چڑھ ہونے لگی وہ لائبہ کو پیار کرتے بس جبکہ فاطمہ آیا کہ سہارے پلی بڑھیں پھر وقت گزرتا گیا فاطمہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی جب وہ میرٹ پر کینگ ایڈ برڈ گئی تب انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ بہت نائسا بھی کر گئے ہیں مگر تب تک فاطمہ ان سے بدزن ہو چکی تھی وہ کنگ ایڈ برڈ گئی تو پھر نہ لوٹی اور وہ الفاس ہی ٹھونتے رہ گئے اسے منانے کے لئے انہیں ہمیشہ ہی دیر ہو جاتی تھی پھر بابا جان کا فون آ گیا ایک دن کے تیس سال پہلے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے انہوں نے لائبہ کے بہت لار اٹھائے تھے پھر بابا جان نے بھی بتایا تھا کہ شہصر بہت اچھا لڑکا ہے انہیں امید تھی کہ لائبہ مان جائے گی مگر وہ ان پر گئی تھی مکہ فاتح عمل ہوا تھا جیسے وہ اپنے باپ کو جواب دے آئے تھے ایسے ہی انہوں نے جواب پا لیا تھا بابا جان نے کہا کہ فاطمہ کو مناؤ اور فاطمہ ماننے سے پہلے ہی شہصر کے پاس تھی کیسے ملی وہ شہصر کو کب؟ کہا؟ وہ سوچ رہے تھے ماضی کی یادوں سے ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگ گئی تھی وہ رو رہے تھے بے تہاشا اپنی زندگی میں انہوں نے بہت کچھ کھو دیا تھا بے بسی سے انہوں نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں ردابہ بہت یاد آ رہی تھی اور سینے کے بائیں جانب درد پڑھتا جا رہا تھا میں اتنا بھی برا نہیں تھا یا اللہ پھر میرے ساتھ ان کی ہچکی نکل گئی ساتھ ہی ہاتھ سینے پر آ گیا مارے تکلیف کے رنگ سرخ ہو گیا تھا انہوں نے مدد کیلئے کسی کو بلانا چاہا مگر ان کی آواز نہ نکل سکی وہ وہیں گر پڑے تھے خود سے مکمل بے خبر کینپ میں داخل ہوتے ہی اسے چھٹکا لگا تھا وائٹ اوورکوٹ کھلے بال چشمہ لگائے کلے میں سٹیتھوسکوپ لٹکائے وہ فاطمہ ہی تھی جو کسی بوہی عورت کا پلٹ پریشر چیک کر رہی تھی دھوپ کناروں سے ہو کر اس کے رخصاروں پر پڑ رہی تھی اور وہ سرخ ہوئے پڑے تھے وہ بے اختیار مسکرا دیا اس نے پہلی بار اسے ڈاکٹروں کے ہلیے میں دیکھا تھا ورنہ تو وہ پینچرٹ میں ہی ہوتی تھی بال بھی آج پہلی مرتبہ کھلے تھے اور گلاسز بھی پہلی بار لگے دیکھے تھے ہیلو ڈاکٹر مجھے بھی چیک اپ کرانا ہے میری باری کب آئے گی وہ شرارت سے بولا تو وہ چونک کر مڑی پورے کیمپ میں ہر کوئی مصروف تھا اس نے دیکھا سنہری آنکھوں میں شرارت کوٹ کوٹ کر پھری ہوئی تھی سوری آپ کو انتظار کرنا پڑے گا میں بیزی ہوں بہت اس نے بھی مسکراہت دبا کر بینیازی دکھائی اور دوبارہ عورت پر چھک گئی وہ ہس رہا تھا یور لکنگ ویری بیوٹیفول پرنسس قسم سے تم ڈاکٹر بنو گی تو تمہارے مریض تمہیں دیکھ کر ہی ٹھیک ہو جایا کریں گے وہ شرارت سے کہتا کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا بٹرنگ مت کرو مجھے مکھن پسند نہیں نکم میں ڈاکٹر ہو تم اپنے اسپطال سے بھی چھٹیاں مار رہے ہو اور یہاں بھی کچھ نہیں کر رہے چلو جا کے مریضوں کو چیک کرو وہ روپ چھاڑ رہی تھی اور وہ ہس رہا تھا ریلی پرنسس تم بہت سویٹ ہو وہ ہستے ہستے بولا فاطمہ کی مسکراہت کہہ رہی ہو گئی اس کے موں سے پرنسس سننا بہت اچھا لگتا تھا فاطمہ فراز کی آواز پر وہ دونوں مڑے فراز پریشان کھڑا تھا کیا ہوا فاطمہ کا دل ایک دم دھڑکا کسی انہونی کے احساس سے وہ تمہارے پاپا فراز کو الفاظ نہیں مل رہے تھے وہ بے اختیار آگے بڑھی ایک فراز ہی تو جانتا تھا اس کی فیملی کے مطالق دونوں فیملی فرنس تھے بچپن کے دوست تمہارے پاپا کو وہ تمہیں فون کر رہے تھے تم نے نہیں اٹھایا وہ تمہارے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے لائبا کا فون الفاظ فراز کے موں میں تھے جب اس کے حلق سے چیخ نکلی تھی فاطمہ فاطمہ فراز اور شہزر دونوں آگے پڑھے مگر وہ اپنے حواز پر قرار نہ رکھ سکی وہی لہرا کر فراز کے بازوں میں گر گئی اسفتال کے کوریڈور میں موت کا سکوت تاری تھا آپریشن تھیٹر کے دروازے سے لائبا فاطمہ اور فراز چپ کے کھڑے تھے دونوں بہنوں کی آنکھیں رو رو کر سوجی پڑی تھی اور فراز چپ کرانے کی کوشش میں نڈھال ہو چکا تھا کوریڈور میں پانچ افراد اور بھی تھے وہ کیوں وہاں کھڑے تھے ان تینوں نے نہیں پوچھا ان پانچوں میں شہزر اس کے بابا جان ایک خاتون ایک بابا جان کے ہم عمر بزرگ اور ایک بابا کے ہم عمر آدمی تھے بابا جان نڈھال کرسی پہ گرے ہوئے تھے اور وہ دوسرا بزرگ ان کے قریب پیٹھا انہیں حوصلہ دے رہا تھا شہزر بیچینی سے تہل رہا تھا اور وہ خاتون اور آدمی بابا جان کے پاس کھڑے تھے تب ہی دروازہ کھلا اور باہر آیا وہ سب کھڑے ہو گئے فاطمہ کون ہے میں ہوں فاطمہ وہ تیزی سے بولی سبر کرو بیٹا اللہ بہتر کرے گا ڈاکٹر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مڑ گئے فاطمہ وہیں بیٹھتی چلی گئی اس کے حلق سے دبی دبی چیخیں نکل رہی تھیں وہ سب پوکھلا کر اس کے پاس آ گئے ہوش کرو فاطمہ شہزر نے اسے اٹھایا مگر وہ نہیں اٹھ رہی تھی سب میری غلطی ہے سب میری وجہ سے ہوا میرا بیٹا بابا جان کے آواز پر وہ سب چونکے فاطمہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی شہزر کے نانا کو جو اس کے پاپا کو اپنا بیٹا کہہ رہے تھے کاریڈور میں ایک بار پھر سکوت تھا صرف بابا جان بول رہے تھے اور سب کو بتا رہے تھے جبکہ وہ دونوں بہنیں یوں کھڑی تھیں جیسے کارٹو تو بدن میں لہو نہیں وہ ادھیڑ عمر عورت ان کی پھپوز زہدہ تھی شہزر کی ماں وہ شخص پاپا کا بھائی عمر علی تھا اور وہ دوسرے بزرگ شہزر کے دادا اور بابا جان کے بھائی آغا تھے جنہیں شہزر آغا جان کہتا تھا بابا جان نے سب کچھ بتا دیا شروع سے لے کر ان بہا تک وہ داستان مکمل کر چکے تھے مگر محمد علی خلط سمجھا اسے لگا شہزر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ ان کی بیٹی سے لے گا شادی کے بعد جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا آغا نے اسے ماف کر دیا تھا زہدہ پوری شان سے اپنی بھتیجی کو بہو بنا کر لانا چاہتی تھی لیکن محمد علی لا علم تھا وہ رو رہے تھے شہزر نے فاطمہ کو دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی وہ بے اختیار نظر چھرا گیا دوسرے ہی لمحے وہ کھڑی ہوئی اور زوردار تھپڑ اس کے موں پہ مارا وہ بے اختیار چھٹکے سے پیچھے ہوا سب ساکت ہو گئے تھے کسی کو فاطمہ سے اتنے شدید رد عمل کی امید نہیں تھی وہ خود بھی کال پر ہاتھ رکھے شہزر صاحب فاطمہ کو دیکھ رہا تھا یو چیٹر یو سٹوپٹ یو نانسنس تم نے مجھے دھوکا دیا مجھ سے اجنبی بن کر ملے جان پوچھ کے میرے جذبات کا مزاق بنایا اور میرے پاپا کو میرے پاپا کو وہ اس کا گریبان پکڑی کھڑی ہاپ رہی تھی اگر میرے پاپا کو کچھ ہوا تو تو اسے کی شدت سے اس کا پورا وجود کام رہا تھا فراس نے جھٹکے سے اسے پیچھے کھینچا ہوش میں آؤ فراس نے اسے جھنجوڑا نہیں فراس ان لوگوں نے ان لوگوں نے ان سب نے ان سب نے میرے پاپا کو وہ کہتے کہتے پھر رو پڑی تھی لائے باب بھی رو پڑی تھی فراس نے پھر دونوں کو ساتھ لگا کے تسلی دی ادھر بابا جان آگا جان اور زہدہ پوپو رو رہے تھے البتہ شاصر چپ کھڑا تھا تب ہی ڈاکٹر پھر باہر آیا مبارک ہو آپ کو پیشنٹ کے حالت خطرے سے باہر ہے ڈاکٹر نے آ کے نئی روح پھونکی تھی وہ سب خوشی کے مارے چیخ اٹھے تھے ہسپتال کے کمرہ نمبر 69 میں موجود سب لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی فاطمہ اور لائے باہ دونوں پاپا کے دائیں بائیں بیٹھی تھی بابا جان آگا جان زہدہ پوپو عمرت آیا سب ہنس رہے تھے غلط فہمیاں دور ہو چکی تھی فاطمہ کو بھی پتا چل گیا تھا کہ شاصر اور اس کے گھر والوں کا سر کتنا بڑا تھا جو وہ سکندر انکل کی موت کو بھلا کر پاپا کو معاف کر چکے تھے اور پاپا وہ بہت خوش تھے بے حد خوش جس سکون کی اسے تلاش تھی وہ اب فاطمہ کو اپنے اندر تک اترتا محسوس ہو رہا تھا بس تم اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ محمد علی تاکہ میں اپنی فاطمہ کو اپنے گھر لے جاؤں زہدہ پوپو محط پت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے شرمند کی سسر چکا لیا پاپا اکیلے ہو جائیں گے لائبا کی بھی شادی ہو جائے گی میری بھی اس نے سوچا پھر ایک دم ایک خیال آیا جی پاپا آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم اپنی نئی ممہ کو کھڑ لے آئیں فاطمہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر تھماکہ کیا سب چونک اٹھے نئی ممہ جی نئی ممہ مطلب سلمہ آنٹی بس بہت اکیلے رہ لیے آپ دونوں اس نے مضبوط لہجے میں کہا ایک لمحے کے لیے سب حیران ہوئے پھر بابا جان نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا سب پھر سے مسکرا دئیے ہاں ہاں سرور سہدہ پپو چوش سے بولی پاپا شرمند کی سے آنکھیں چھکا گئے میں میں اس کے لائق نہیں انہوں نے آہستہ سے کہا مگر آغا جان نے ہاتھ ان کے مو پر رکھ دیا ہمیشہ تمہیں داماد کے روپ میں دیکھا اور تم ہی داماد بنو گے وہ بولے تو سب نے سر ہلایا فاطمہ نے ادھر ادھر دیکھا وہ وہاں نہیں تھا بوٹ کر باہر آ گئی وہ وہی تھا کوریڈور میں ناراض ہونا وہ پاس جا کر بولی شہزر نے دیکھا تک نہیں اور مو پھیڑ لیا آئم سوری اس نے آہستہ سے کہا مگر وہ نہیں مڑا شہزر پلیز پلیز وہ بولی لیکن مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا میں چیٹر نہیں ہوں جب تم سے ملا تو تم مجھے اچھی لگیں میرے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ تم میری کزن ہو میں اپنی پوری رضا مندی کے ساتھ تمہاری طرف پڑھا مگر پھر جب تم بابا جان سے ملی تب مجھے بابا جان نے بتایا میں اور بھی خوش ہو گیا کہ تم ہی میری زندگی میں آو گی میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر وقت نہ ملا اور تم نے وہ بولتے بولتے رک گیا آنسو فاطمہ کے گالوں پر تھے مجھے پتا ہے میں بہت بری ہوں میں اس نے کہنا چاہا شاہصر نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا جیسی بھی ہو میری ہو میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں رونا بند کرو اینڈ سمائل اس کی نرمی لوٹ آئی تھی وہ روتے روتے ہس پڑی وہ بھی ہس دیا یہ نوول تو پہنچا اپنے اقتدام تک اگر نوول اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور فید بیک دینا ہر کس نہ بھولیں بہت جلد ملتے ہیں کسی نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ